قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِنَتِحِ یہ آیت جو ہے سورہ بن اسرائیل کی 84 آیت اس کا پہلا ٹکڑا انتہائی اہم ہے جو آج اس طرح نکھر کر آیا ہے اس سے پہلے یہ ہو ہی نہیں سکتا شاکِلہ پیٹرن آپ نے کوئی چیز دھالنی ہے کسی فولاد کی کسی اور چیز کی تو اس کے لیے لکڑی کا پہلے جسے ہمارے مستی لوگ پاٹن کہتے ہیں پاٹن بنا لو پہلے تو پیٹرن بنتا ہے تاکہ آپ نے لوہے کو پگلایا ترامے کو پگلایا پگلا کے اس میں ڈالیں گے تو اسی کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی شاکل شکل دینے والا تو اس کو جو فارم دینے والی شئے ہے وہ اس کا فرما جس کو ہم کہہ جاتے ہیں وہ فارم ہے یہ فرما ہے جو اس کو فارم عطا کرے گا یا یہ کہ یہ پاٹن ہے پیٹرن ہے اس کے اندر ڈھلے گی جو شئے اسی کے مطابق ہو جائے وہ ہے شاکلہ اور یہ شاکلہ جو ہے آج ہمیں معلومے جینز کے حوالے سے اب یہ حال میں چند دی روز پہلے کلوننگ کے موضوع پر ایک مذاکرہ سا ہوا تھا پنجاب انیورسٹی میں اور میں اس میں سامے کی حیثیت سے گیا تھا اور مجھے اس سے فائطہ بھی ہوا اور احساس ہوا یہ کہ جو میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حالانکہ مجھے پریکٹس نہیں کرنی تھی اور میڈیکل پروفیشن کو اس طرح اس کے علم میں تو تھا کہ مجھے پرسوب کرنا ہی نہیں ہے پھر بھی مجھے اس طرح سے کیوں گزارا اگر میں اس میں سے نہ گزرا ہوتا تو یہ ساری بحثیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں میں ان کو بالکل سمجھ نہ سکتا لیکن چونکہ وہ بائیلوجی اور این آٹومی اور فیزیولوجی اور ایمبریولوجی اور یہ چیزیں پڑھی ہیں سیل سٹرکچر پڑھا تھا تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن آج وہ بات شاکلہ شاکلہ ہر شخص کا ایک شاکلہ ہے انڈیویجول شاکلہ اس کا ہے اور یہ شاکلہ بنیادی طور پر جبلت اور فطرت کے مجموعے کا نام ہے ایک فطرت ہے اور فطرت کا تعلق ہے انسان کے روحانی وجہ سے ایک جبلت ہے یا سرشت فارسی کا لفظ ہے جبلت عربی کا لفظ ہے لیکن عربی میں اس سرشت کے لیے صحیح لفظ ہے خلقت ایک ہماری خلقت ہے ایک ہماری فطرت ہے خلقت اس آب و گل کی دنیا سے ہے پانی اور مٹی کے دنیا سے آئی ہے خلقت یہ یہاں سے آئی ہے فطرت وہاں سے آئی ہے یہ تین حدیثیں ہیں اس میں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اور اہم ترین حدیث یہ ہے اگر تم سمجھو سنو کہ کسی انسان کی تو اگر تمہیں یہ کوئی سنائے آ کر کہ کوہ اہد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص کی سرشت بدل گئی ہے تو کبھی نہ مانی ہے یہ شاکل ہے